ایک سال یہاں بھی پڑھائی کی اور پھر دس سال علی گرم اپنی انیورسٹری میں دیکھئے آپ لوگ بہت کچھ نہیں جانتے ہیں کبھی 1857 سے 1898 کو سمجھنے کی کوشش کیجئے 1857 میں گدر کے بعد کیا کچھ ہوا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اگر اس زمانے کو پڑھئے اور ایک چیز مت بولیے کہ سر سید احمد خان نام ہے ان کا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور سر کہاں سے آیا اور خان کہاں سے آیا وہ خان نہیں تھے ملنگ پتھان نہیں تھے وہ اثر کا مرتب کوئی لندن کے رہنے والے نہیں تھے یہ دونوں خطاب کہاں سے آئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب سمجھ لی جئے گا تو آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی سیاست حکومت سازی اور تعلیم کا سلسلہ یہ دونوں ہر زمانے میں الگ الگ چیزیں رہی ہیں سر سید تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اچھی نوکری میں تھے جیسے ہمارے وسیم صاحب یہاں ہیں تقریباً یہی ہوتا رہا ہوگا کیا وسیم صاحب جب وہ کام کرتے تھے تو ان کے لیے تو زندہ کی بڑی اچھی تھی لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اگر میں جبکہ پوری قوم ناتھ سے اس لیے بھی پتوے رہے ہوں گے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہے جو الگ ہو اور جو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ایسی تعلیم کی طرف لے جائے جس کی اس کو آج ضرورت ہے آپ سمجھ لو کہ مسلمان نے جو تقریباً نویں صدی سے لے کر سولویں صدی تک دنیا پہ ایسے ہی حکومت کیا اس نے جیسے آج یورپ یا امریکہ کر رہا لیکن اس وقت اس کے پاس تعلیم تھی طاقت تھی دولت تھی آج دیکھتے ہوں گے کہ تو اس کو خوج نکالنا اس کے لئے اس ملک پہ حملہ کر دینا اور ضرورت پڑے تو ہوای حملے کے ذریعے ہو یا کسی طرح سے اس کو قائد کر لینا آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ محمد بن قاسم جو پہلے انویڈر تھے روک لیا گیا تھا اس میں عورتیں بھی تھیں اس کے اندر مزرگ بھی تھے اس کے اندر جوان بھی تھے بچے بھی تھے اور اس کے رسکیو کے لئے محمد بن قاسم آئے تھے اور کوئی سرکاری فوج لے کر نہیں آئے تھے سرکاری فوج ہوتی بھی نہیں تھی اس زمانے میں اسلام میں منع تھا بلکہ بغداد اور دمشق میں اجازت سے خلیفہ کے اپنی چھوٹی موٹی ٹکری بنائی اور اس کو لے کر رکھے حملہ آور ہوئے اور رسکیو کیا تو یہ غیرت مند قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے اس زمانے کی اچھی تعلیم ہو دولت ہو اور طاقت ہو یہ کیسے گئی ہمارے ہاتھوں سے برا مت مانی ہے مولانا بیٹھے ہیں کہیں ہمارے اوپر دیکھ کے فورٹی سیون ور علیہ ہو حملہ نہ کر دیں یہ گراوٹ کہاں سے آتی ہے ترکوں کی حکومت تھی پندرہ سو ساٹھ میں پہلا فرنٹنگ پریس جرمنی نے پریڈیوز کیا پندرہ سو ساٹھ تقریبا میں یہ ایک زیکٹ سال نہیں یاد لیکن پندرہ سو ساٹھ کا وقت رہا ہوگا پہلا پرنٹنگ پریس اور اس وقت توتی بولتی تھی ہماری ٹرکیش امپائر کی یعنی اس کو ہم لوگ اوٹومن امپائر کرتے ہیں کبھی جانا ہو اگر آپ کا یورپ کی طرف تو چلے جاؤ اسٹریہ چلے جاؤ ہنگری چلے جاؤ یوگر سلاویہ کوئی کنٹری نہیں تھا جس کو چھوڑا تھا جہاں پر ان کی فوج نہ گئی ہو جہاں انہوں نے قبضہ نہ کیا ہو پندرہ سو ساٹھ میں مفتی آزم نے فتوہ دیا اب فتوہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی پریس لگاتا ہے تو یہ حرام ہے پرنٹنگ پریس وہ حرام ٹکلیئر کر دیا گیا اور یہ تقریباً ڈیر سو سے دو سو سال تک حرام رہا اور سائنٹیفک ترقی جو آج دیکھتے ہو چاہے وہ مشین ہو ٹول ہو یا جتنے بھی ڈیولپمنٹ چاہے وہ میڈیسین کے اندر ہو یا کیمیسٹری کے اندر ہوا ہو فیزیس کے اندر ہوا ہو یہ سب انیسویں صدی ابیسویں صدی کی دین تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا اس لیے کہ ہم نے ڈیر سو سے دو سو سال تک وہ فتوہ چلتا رہا ہے اب انہمت مانی ہے آج بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہم